اللہ وآلہ 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 اسے پار کر کے دکھائے لیکن کسی میں جورت نہ ہو سکی یہیں سے یزید کی قلی کھل جاتی ہے بڑے بڑے سرما کے گھٹا کیا تھا لیکن کوئی بھی ایک بھی ایسا نہ تھا جو علی کے لال کا مقابلہ کرتا جنگ سفین جہاں عباس نے رزم میں میدان میں اپنے آپ کو علی کہلوا لیا انشاءاللہ سناؤں گا کبھی موقع ملا جنگ سفین برکل ابتداء ایک لاکھ بیس ہزار کا لشکر ابو سفیان ابو مابیہ لے کر آیا ہے ابو سفیان کا بیٹا ایک لاکھ بیس ہزار نوی ہزار کا لشکر مولا کائنات لے کر آئے دیر سال کے قریبے جنگ چلی دن دیر سال میں ریزلٹ یہ نکلا کہ مابیہ کے پاس صرف پچیس ہزار کا لشکر رہ گیا تھا کتنے واصل جہنم ہوئے پچیس ہزار اور مولا کائنات کے صرف پچیس ہزار شہید ہوئے یہ تو خارجیوں کی خیانت تھی کہ جنگ سفین پھر بعد میں ٹل گئی یہ تو جنگ تو فتح ہو چکی تھی پچیس ہزار واصل جہنم ہوئے پچیس ہزار کیا کریں گے اب یہ بالکل ابتداء جنگ کی شروعات چونکہ عربوں کا طریقہ تھا کہ دو بدو جب لشکر بلشکر لڑتا تھا اس سے پہلے ایک ایک سپائی جایا کرتا تھا حالو میں نے مبارس چونکہ مابیہ جانتا تھا بنی حاشم کا مقابلہ ہے شیر خدا علی بن ابی تعلی کا مقابلہ ہے تو کوئی ایسے ایسے میں پہلوان نہیں گھٹا کیے تھے کوئی ہزار کے برابر کوئی سو کے برابر کوئی پانسو کے برابر وہ رستم وہ وہاں سے پہلوان بلا جائے وہ روم سے بلا جائے وہ وہاں سے مضائی سے بلا جائے کہاں کہاں سے گھٹا کیے تھے ایک سپائی آیا شام کی فوجوں کو چیرتا ہوا اور اس نے کوفے کی فوج کو للکارا ملشکر اسلام کو حالو بن مبارس ہم جیسا ایک کوئی بچھارا جوشی لا جوان نکلا علی نے نہیں بھیجا مقابلے کے لئے گیا شہید ہو گیا اس کے بھائی کو جوش آیا وہ بھی شہید ہو گیا اب علیہ گھوڑے کو بڑھا کے آ گیا کہاں ٹھہرو اس کا مقابلہ کوئی نہ کرنا میں جانتا ہوں اس کا مقابلہ خاندان منی حاشم کا کوئی میں بھی آرام سے پڑھ رہا ہوں آپ بھی آرام سے سنتے رہے انشاءاللہ پھر بھی آئے گا لطفہ آئے گا یہ بھی نتیجہ جب برامت ہوگا آپ بھی بولیں گے خاندان وانی حاشم کا کوئی چراغ ہی جا سکتا ہے کوئی سرمہ ہی جائے گا کہا عبداللہ ابن عباس سے کہا عبداللہ ابن عباس آؤ جاؤ اب عبداللہ ابن عباس گئے ایک ہی وار میں اسے واسل جہنم کیا وہ عمر آس خبیص بڑا مکار تھا کدھر کسی پہ سالار ہے گستاخ ہی کرتا ہے کہ علی نے دو دو شہید گرا لی اس کے بعد مددہ مقابل آئے اب عبداللہ آیا ہے کہ خاندان وانی حاشم کا جمان آیا میں جانتا ہوں اس کے مقابل میں گون جا گا ایک ایسے پہلوان کو بھیجا جو ایک ہزار پہلوانوں کے برابر سمجھا جاتا تھا کہ تو جا ابھی کوئی معاہدہ نہیں ہویا ابھی علی بھی لڑ سکتے ہیں ابھی ابھی لڑ سکتا ہے کوئی بھی لڑ سکتا ہے بلکل جنگ کی شروعات ابتدائے جنگ ایک لاکھ بیس ہزار کا لشکر یہ کھڑا لیے کھڑا ہے ایک واسل جانبہ نوی ہزار ادھار ایک مرتا ہوا وہ لشکر کو چیرتا ہوا چلا سی باہی مولا نے دیکھا عبداللہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے کپلٹ آؤ خدا کی قاسم کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا جو ہمارا امام ہم سے غافل ہو آج جو ہم زندہ ہے چاروں طرف دشمن یہاں دشمن وہاں دشمن یہ دشمن وہ دشمن ملک میں رہنے والے دشمن ملک میں رہنے والے دشمن آخر اتنے دشمنوں کے درمیان یہ مٹھی بر شیعہ کیوں زندہ ہے اس کی وجہ سمجھ میں آئی ہمارا امام پردہ غیبت میں ضرور ہے پر ہم سے غافل نہیں ہے ہر وقت ہم پہ نظر کیے ہوئے ہیں ایک مردہ مولا نے دیکھا اچھا خطرے میں ہے ہمارا سپاہی ہمارا چاہنے والا عبداللہ واپس آؤ عبداللہ واپس آئے اب وہ سمجھا کہ عبداللہ واپس سے لے گئے ڈر گیا نوز علی کا سپاہی ڈر گیا اور سینہ چھوڑا ہو گیا حال بن مبارس بھیجو علی بھیجو کسے بھیج رہے ارے ہو خدا ہو اب یہ جنہیں بھول گیا کہ علی گللکار رہا ہے بلایا خیمے میں زرا لباس اتارنا اپنا لباس تبدیل کیا مولا نے زیبتن کیا گھوڑے کو اور تیستے دوڑا رہا تاکہ بھاگ گیا ڈر گیا اب بلایت کہتی ہے جب سامنے گئے چہرے پر نقاب پڑھی ہوئی تھی یہ رجلس خانی کرتوا کہہ رہا ہے جو بھی آیا تو نقاب کے پیچھے ایک ہزار پہلوانوں کے برابر سمجھا جاتا ہوں ایک ہی وار میں کام تمام ہو جائے گا ایسا کر تو وار کر لے کئی تیرے دل میں تمنا نہ باقی رہ جائے پہل ہم وار کر لیتے تو ہمارا آواز خالی نہ جاتا نقاب کے پیچھے سے آواز آئی بج جنگ میں پہل کرنا یہ میرے گھرانے کا شیوہ نہیں ہے جنگ میں پہل کرنا میرے گھرانے کے بوردوں نہیں ہو رہے آپ لوگ ہمیں نہیں ہو رہے تو آپ کی سروات بتا دے گی محمد والم میں مجھے تو یہ ہے تھا کہ ہاں کا مزاج ایک گھنٹے زیادہ برداشت نہیں کرتا کہ وہ نہیں لیکن یہ بولا کہ فضائل ایسے کہ انسان کو جس بڑھوں کو جوان کر دیتا ہے اب نقاب کے پیچھے سے آواز آئی کہ دیکھے جنگ میں پہل کرنا ہمارے گھر کا شیوہ نہیں ہے ممکن ہے تیرے ہی دل میں تمنا باقی رہ جائے ایک آج پہلے ہم حملہ کر لیتے اب یہ تو تیش آیا روایت کہتی ہے ایک مردوہ شامی پہلوان نے حملہ کیا اب یہ نقاب کے پیچھے جو بھی آیا تھا ابھی کسی کو نہیں معلوم بولا جانتے ہیں کون ہے کسی کو معلوم نہیں دشمن جانتا ہے کون ہے نقاب کے پیچھے کون نہیں ہے ایک مردوہ یہ دیکھا شامی پہلوان نے حملہ کیا نقاب کے پیچھے آنے والا جوان یہ تو دیکھا تلوار نکالی تلوار کو روکنے کے لیے بس یہ دیکھا تلوار سے تلوار تکرائی ایک چنگاری سی پھیلی اب کب تلوار چلی کب نہیں چلی لوگ دیکھیں نہیں سکے اب نقاب ڈالے ہو جوان وہ تلوار لیے کھڑا ہے شامی پہلوان وہ تلوار لیے کھڑا ہے اب دونوں تلوار لیے کھڑے ہیں اب لوگ سوچ رہے ہیں شام والے سوچ رہے ہیں بھئی علی نے کسے بھیج دیا ہمارے پہلوان نے حملہ کر لیا یہ جواب میں حملہ کیوں نہیں کرتا ادھر کوفے کے مومنین بھی سوچ رہے ہیں آنے والے سپاہی بھئی مولا نے کسے بھیجا ہے اس نے تو حملہ کر دیا جواب میں اسے بھی تو حملہ کرنا چاہیے آخر یہ کون ہے جو حملہ کیوں نہیں کرتا جوابی حملہ کرنا چاہیے جنگ میں پہل اس نے کر دی ہماری طرح سے پہلی ہدایت ہے دیکھو ہمارے سپاہی کو جنگ میں پہل نہیں کرنی چاہیے آخر حملہ کیوں نہیں کرتا ابھی اسی سسپین میں تھے حملہ کیوں نہیں ہو رہا کیوں نہیں ہو رہا اللہ بھئی گھوڑا ہے حیوان گھوڑا حیوان حرکت کر بیٹھا بچ جیسی گھوڑے نے حرکت کی گھوڑے کو آگے بڑھنا تھا کہ لوگوں نے دیکھا شامی پہلوان دو حصوں میں تقسیم ہو کر زمین پر گر گیا اب حملے کی کاٹ دیکھیں تلوار کا انداز دیکھا تلوار کی تیزی دیکھی لاش کے ٹکڑوں کو دیکھا کہ دونوں برابر نظر آ رہے ہیں ایک مردہ سب سے پہلے ابھی کسی کو نہیں معلوم ہے کہ ناقاب کے پیچھے کون لڑ رہا ہے عمری آس کہتا ہے کہ بہاد علی ناقاب کے پیچھے تو علی لڑ رہے ہیں حملے کا انداز بتاتا چکے بھی جنگ کی افتداء ہے نا عمری آس یہ چاہتا ہے کہ دیکھیں جنگ حوصلوں سے لڑی جاتی ہے میرے لشکر والے حوصلہ نہ ہار جائے کہا ٹھہرو دیکھو ممکن ہے کوئی اور ہو امیر شام بھی کہتا ہے ہمارے آس بتا کون ہے کہ ابھی آزمالت ہیں علی ہے کوئی اور ہے کہ علی ہے تو کیا ہوا کہ اگر علی ہے ناقاب کے پیچھے امیر شام تو جانتا نہیں علی سے معرفت نہیں رکھتا اس جیسے چیتنے جوان بھیج لینا اب بھی بتا تو صحیح کون ہے آخر بھئی حوصلہ بڑھانا ہے اپنی لشکر کا اگر ہمیں ایسے ہی آگئے ایسے سے جوان آ رہے کہہ لی کہ اس کے مقابلہ علی کے پاس تو ایسے سے سوربانوں کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا تو ہم جنگ کیسے جیتیں گے کچھ را بھی بتات دو پہلوانوں کے شرعکے جاؤ جو ایک ایک ہزار بکے برابر جاؤ گھر کے مارو اس کو اب دونوں نے گھیرا اب دونوں نے جب دونوں طرف سے گھیرا اور دونوں نے ایک ساتھ حملہ کیا نقاب کے پیچھے لڑنے والے جوان نے جھکائی لی جھکے اور پھر تلوار گھومائی اب جو تلوار گھومی دیکھا پھر دونوں شامی پہلوان دو حصوں میں تخصیم ہو کے گری گئے ہیں فرق یہ تھا کہ پہلا ادھر سے دو حصوں میں بٹا تھا یہ یہاں سے بٹے اب تھوڑا یقین ہو گیا میں بھی دیکھیں ابھی آپ کو سانس دے رہا ہوں تھوڑا یقین ہو گیا کہ نقاب کے پیچھے علیہ لڑ رہے ہیں لیکن پھر بھی حل کسی قسق باقی ہے ممکن ہے کوئی اور ہے ایک بڑا مشورہ بیٹھ گیا دیا بھر بلالی جائے فارسیبی صاحب والا کو بلاو اس سردار کو بلاو اس سردار کو ابھی نیزہ بردار کا سردار بھی ہونا چاہیے تلوار والوں کا سردار بھی ہونا چاہیے کمانداروں کا سردار بھی ہونا چاہیے سب سرداروں کو بلایا بھئی آخر نقاب کے پیچھے لڑ کون رہا ہے پتہ کیسا لگا جائے وہ کہنے لگا یہ کیا جائے کوئی کہنے لگا اب وہاں رہے آسی کہتا ہے بھئی پتہ تو ہم لگا سکتے ہیں کون ہے نقاب کے پیچھے کہ کس طرح پتہ لگا ہے کہ پورا لشکر مل کر حملہ کر ایک لاکھ بیس ہزار کا لشکر بھر تین ہی تو واصل جہنم ہوئے اب تین ہی تو جہنم میں گئے بھی ایک لاکھ بیس ہزار کا لشکر کا پورا لشکر مل کر حملہ کرے میدان سے بھاگ جائے تو سمجھنے کا کوئی اور ہے میدان میں جمع رہے خدا کی قسم کیا خوب جملہ کاتے کے دشمنی صحیح ہے بھئی حق اسی کو تو کہتے ہیں جس کی شہادت دشمنی بھی دے خیمہ کس کا امیر شام کا لشکر کس کا امیر شام کا منصب کس کا امیر شام کا قصیدہ کس کا علی ازاد کا نام ہے جو موک کے آنکھوں میں آکے ڈال کے بات کرتا ہے علی کبھی موسینی ڈھبرا گھبرا تھا پورا لشکر مل کر حملہ کیے بھئی مشورہ پسند آیا حاکم شام نے کبکھی کہ یہی ایک طریقہ ہے اب پورا لشکر مل کر حملہ کرے کانوں دور پر ایک لاکھ بیس ہزار کا لشکر حملہ کر لے گا خالی ہاتھ بھی آ جائے تو اللہ جانے کتنے لوگ مقابلے کے لئے کھڑے ہوں کیا ہو نتجہ ہو کیا نہیں ہمیں نہیں کچھ کہہ سکتا لیکن ایک لاکھ بیس ہزار کا لشکر جس کا ہاتھ میں تلوار ہے وہ تلوار لے کر آگے بڑھ رہا ہے جس کا ہاتھ میں نیزہ ہے وہ نیزے سے نشانہ سادھے آگے بڑھ رہا ہے جس کا ہاتھ میں تیرو کمان ہے وہ تیرو کمان لیا آگے بڑھ رہا ہے جب ایک برطا عبداللہ ابن عباس نے یہ دیکھا خیمے میں بیٹھے ہیں امام حسن کے پاس آئے بیٹھا حسن اس تو کرو اتنا بڑا لشکر ہے مولا کے لے ہیں مدد کے لیے جلتے ہیں ایک مرتبہ آواز آئی چچا جان میرا بابا خالی سپاہی نہیں وقت کا امام ہے امام خدا کی قسم بس آگیا موقع جہاں با آپ کے بولنے کا بولیں گے ضرور بولیں گے جب مولا نے دیکھا ایک لاکھ بیس ہزار کا لشکر تلوار ہے تو تلوار لیا آگے بڑھ رہا ہے نیزہ ہے تو نیزہ لیا آگے بڑھ رہا ہے گرز لے کے آگے بڑھ رہا ہے تیرو کمان ہے تو نشانہ سادہ آگے بڑھ رہا ہے تو علی نے ضلوار نہیں چلائی تلوار نہیں چلائی جب دیکھا پورا لشکر ایک ساتھ حملہ بار ہو گیا علی نے چھوٹا سا کام رکھا تلوار کو نیام میں رکھا چہرے سے نقاب الٹ دی چہرے سے نقاب الٹی بس نقاب الٹنا تھی اب جس گھات میں تلوار تھی دلوار چھوٹی نیزہ تھا نیزہ چھوٹا تیرو کمان تھی تیرو کمان چھوٹی جتنی رفتار سے آ رہے تھے دگنی رفتار سے بھاگے کر دیتی ہے بڑھوں کو جوان کر دیتی ہے علی کے محبت علی کے فضائل بڑھوں کو جوان کر دیتے ہیں سلام پہلے محمد و آلے محمد اللہ محمد یا معظمین نے شاید یہاں کے میں شیر پڑھنے کا دینے لیکن کہیں گے پڑھ دیتا ہوں اللہ محمد یا معظمین نے شاید یہی کے لیے کہا علی کی تیغے پھر بے نیام بھاگ چلو جگہ حرم میں نہیں سوے شام بھاگ چلو عجل کو یاد ہے ہم سب کے نام بھاگ چلو عرمیہ بھاگ نہیں اپنا کام مراز میں ملا ہے بھرار بھراریتن کو بھاگنا کہ بھاگ رہنا ہے اپنا کام علی کی تیغے پھر بے نیام بھاگ چلو عجل کو یاد ہے ہم سب کے نام بھاگ چلو جگہ حرم میں نہیں سوے شام بھاگ چلو عمیہ بھاگ نہیں اپنا کام بھاگ چلو اما نہیں ہے اب کارزارِ ہستی میں کچھاڑ چھوڑ کے شیر آ گیا ہے بستی میں سلوات برد محمد و آل محمد کیسے جی دی علی نے جنگ تلوات چلائی نیزہ چلایا کوئی اصلہ کے کام لیا تو بس اسی کی جوانی کنا ہمیں اب پاس یہ وجہ تھی کربلا میں یہ وجہ تھی کہ کسی کو اس خط کو عبور کرنے کی حمد نہیں ہوئی جو تیرہ سال میں اپنے آپ کو علی کہلوالے آج تو وہ بتیس سالہ جوان ہے خدا کی قسم یہ تو کوئی حسین کے جگر سے پوچھے اس شجاعت کہ سمندر پر کیسے باد مادا اس شجاعت کے دریاں کا کیسے رستہ رکھا کہ صرف حسین کا جگر تھا آزاداروں میں نے اس سے پہلے بھی پڑھا کربلا میں ہر وہ رشتہ موجود ہے حسین کے میرا امتحان کے میراج ہے آزاداروں کربلا میں ہر وہ رشتہ موجود ہے جس سے میرا مولا بدرج اتم میراج کی حد تک محبت کرتا اور محبت یک طرفانہ ہی ہے آزاداروں جتنے محبت عباس سے حسین کو ہے اتنی ہی محبت عباس کو بھی حسین سے تاریخ ملتی ہے تاریخ بتاتی ہے کہ عباس نے کبھی لفظ عباس پورا نہ ہونے دیا جب بھی حسین نے پکارا بھئی عباس حسین کچھ خط لکھ رہے ہیں کچھ ہی تحریر لکھ رہے ہیں روشنہ ہی ختم ہوگی بھئی عباس اس سے پہلے کی لفظ عباس پورا ہوتا لبائی کیا مولا لبائی کیا سیدی اس تیزی کو دیکھا اس شتابی کو دیکھا ایک مردہ قیامت کا جملہ کہہ دیا میرے مولانے بھئی عباس بھائی سے اتنی محبات ایک دن تمہارا بھائی حسین پکارتا رہ جائے گا اے بھئی عباس اب یہ روب امامت تھا کہ جناب امامت پاس زمان و مکان کا تائین نہ کر سکے کب ایسا وقت آئے گا کون سے قیامت کا وقت ہوگا اس غلام کے لیے مرنا بہتر ہے لیکن میرا آقا مجھے بلائے روایت کہتی ہے عباس نے سوچا شاید میں سو رہا ہوں گا عباس نے سونا چھوڑ دیا رات گزر گئی عباس سوڑ دے نہیں دوسرا دن آیا دوسری رات آئی دوسری رات گزر گئی میرا مولا سویا نہیں تیسری رات آئی تیسری رات گزر گئی میرا مولا سویا نہیں آگ سرخ انگانہ ہو گئی چہرہ پز مردہ ہو گیا چاہنے والی بہن میں کوئی سوم یہ منظر دیکھ رہی تھی ایک مردہ ازانیہ زہرہ کے پاس آئی اے بہن زینب میرا شیر عباس میرا غازی عباس کیا ہوا ہے بہن کیا ہو گیا مجھے اپنے شیر کی حالت دیکھ رہی جاتی جب سے میرا غازی ماں جائے حسین کے پاس سے آیا ہے اللہ جانے مولا نے کیا کہہ دیا حسین نے کیا کہہ دیا عباس نے راتوں کو سونا چھوڑ دیا عباس کی یہ بیچ ہے نہیں امہ کوئی سوم مر جائے گی اللہ جانے دونوں بہنوں میں یہ تیخ ہو گیا اے بہن زینب تو بڑی ہے حسین تیرے حوالے میں چھوٹی ہوں عباس میرے حوالے عجرہ اللہ خدا آپ کو کسی غم پر لائے سوائے غم اہلِ بیت کے خدا ان آوازوں پر رحمت ناصل کرے خدا آپ کی دلی تمنا پرا کرے خدا ہمارے گناہ سغیرہ اور قبیرہ سے درگزر کرے عزاداران امام مظلوم بس ایک مردہ ثانی زہرہ کے پاس آئی شہزادی ایک دونوں زہزادی ادھر خجرے سے نکلتی ہے اس خجرے میں آتی ہے جہاں عباس رہا کرتے تھے عباس نے شہزادی کو آتے دیکھا ایک مردہ سر کو جھکا لیا ارے ماں کی وسیعت ہے نا نسیت ہے بیٹا عباس تودھ بنا بخشوں گی ارے کنیز زادہ ہو اگر کبھی سر اٹھا کے دیکھ لیا کنیز زادہ ہو پیر سے اوپر بیٹا عباس نے شہزادی کو آتے دیکھا سر جھکا کے کھڑے ہو گئے اب ثانی زہرہ آتی ہے اے بھئی عباس اے کمر منحی عاشم عباس اے ہمارے خاندان کے چاند عباس ارے صرف اپنا چہرہ تو اٹھاؤ ارے چہرہ کیوں جھکایا ہوا ہے سر کیوں جھکایا ہوا ہے عباس ہے جو نہیں سر نہیں اٹھاتے ایک مردہ قیامت کا جملہ ارے زینب علیہ نے کہہ دیا اے بھئی عباس ارے تجھے میرا حق آواز بس کنیزوں سے ماں کی طرف دیکھ ماں صاحب نے کھڑی ہے ماں کا اشارہ پایا ماں کی اجازت ملی اب جو سر اٹھایا زینب سے چہرانہ دیکھا گیا اے میرے قاضی عباس یہ چاند کو کہنے کیسے لگیا میری شہزادی تڑپ گئی اے میرے قاضی اے میرے شیر یہ چاند کو کہنے کیسے لگ گیا ہاتھ پکڑا امام کے خدمت میں بہنچی اے میرے پا جائے حسین ارے میرے قاضی سے کیا خطہ ہو گئی کیا کہہ دیا راتوں کو سونا چھوڑ دیا حسین سمجھ گئے سینے سے لگا لیا اے بھئی عباس ارے وہ دن بہت دور ہے کربلا کا میدان ہوگا فراد کا کنارہ ہوگا تمہارا مظلوم بھا تمہارا مظلوم بھائی پکڑتا رہ جائے گا بے سہو رہ ہو جائے گا بھئی عباسے راتوں کو سونا چھوڑ دیا ارے کربلا میں زینب کی حفاظت کون کرے گا خدا ان آوازوں پر رحمتیں نازل کرے ہاں عزاداران امام مظلوم اللہ میں متحری تحریر کرتے ہیں دیکھے لاشا ابباس واحد لاشا ہے جو خیموں میں نہیں آیا کربلا میں دو مظلوم ایسے ہیں جن کا لاشا خیموں تک نہیں پہنچا ایک امام حسین کا لاشا شاید یہ بھی ایک وجہ ہوگی کہ میرا آقا حسین کا لاشا کور اٹھا کے لے جائے گا اس مصیبت میں میرا آقا کیلہ نہ رہ جائے یہ مصیبت میرے آقا کیلہ یہ کیلہ نہ رہ جائے کہ میرا آقا کا لاشا مقتل میں پڑھا جائے عباس کا لاشا خیموں میں چلا جائے اسی لیے وسیعت کے لیکن اللہ وہ متحری کہتے ہیں اور اللہ شاک کہا تھا جس کی وسیعت عارض کرتے لاشے کے اتنے ٹکڑے ہو گئے تھے زینب لاش کو نہیں دیکھ سکتی تھی سکینہ نہیں دیکھ سکتی تھی بس ازادار اس روایت کی تصدیق کب ہوتی ہے جب یہ لٹا ہوا قافلہ ازادارو جب یہ لٹا ہوا قافلہ دو وارہ کربلا میں آیا روایت کہتی ہے ہر ایک بی بی نے اپنے والی وارث کی قبر میں گلا دیا زینب نے قبر حسین پہ گرا دیا امی لیلہ نے قبر علی اکبر پہ گرا دیا امی فروان نے قبر قاسم پہ گرا دیا ہر بی بی اپنے اپنے وارث کا ماتن کر رہی ہے زینب جب حسین کا ماتن کر چکی جی بھر کے رو چکی ایک مدد سید سجاد کے پاس آتی ہے اے بھئی آئے بیٹا سید سجاد تو امام وقت ہے تو انہیں دھمنایا تھا میں نے اپنے ماجائے کا بہت ماتن کیا اپنے حسین کو بہت گریہ کیا ارے دل چاہتا ہے میرا شیر اببا اپنے بیر کا بھی کچھ ماتن کر دوں اپنے اس غازی کا بھی کچھ ماتن کر دوں از 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 مجھے بتلاؤ مجھے سہارا دو ارے مجھے میرے بھائی جی قبر تک لے کے چلو سید سجاد نے سہارا دیا ایک قبر کے کنارے لا کے کھڑا کیا خدا کی قسم میری زبان جل جائے ارے ایک مردہ زینب نے کہا اے بیٹا سید سجاد اے بیٹا سید سجاد تجھے یقین ہے یہ میرے بھائی ابباس کی قبر ہے بیٹا جو امام ہے تو کہہ رہا اس لے مانجھے تجھے یقین ہے میرے بھائی کی قبر یہی ہے کہاں وہ بھی امام ارے دو رکعہ بھوڑے پر سوال ہونے والا میرا بھائی اتنا بڑا قدر تھا یہ ننی سی خواب یہ چھوٹی سی خواب یہ تو کسی بچے کی معلوم ہوتی ہے سید سجاد نے سینہ پھیٹ لیا وہ بھی امام یہ ہاتھ گوا چچا کے لاشوں کے ٹگڑے انہیں ہاتھوں سے اکٹا کر کے اس خبر میں رہنا ہوئے وہ بھی امام غزب ہو گیا بعد شہادات عباس کا لاشا بسم اللہ الرحمن الرحیم روتے ہوئے روتے ہیں صدیقے روتے ہوئے خدا کی قسم میں رہا کر رہا ہوں یہ آسوچ بہتے رہے آپ جو بھی دعا کریں گے اللہ رحال میں اس ذکر کے صدقے میں قبول کریں گا اس سلسلے کو منبتہ تناکی ہے امام یو جیبول مستر رائزادہ موسیقی 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 خدا یا جو بھی سواب تیری نظر میں اس مجلس کا منقید ہوا ہے اس سواب کے ذریعے ہمارے مرہومین کی مغفیرت فرماؤں جو بیمارے میں شفاق کلی اتا فرماؤں بالخصوص ابھی جو آپریشن ہوا ہے جو ایڈمٹ ہے یہ بواں پھیل رہی ہے یہاں پروردگار اس بواں سے ہماری حفاظت کر خدا یا بھق محمد و آل محمد جو پریشان کی پریشانی کو دور کر خدا یا وندیلہ بھق محمد و آل محمد شان حدر کرر کی حفاظت فرماؤں جو مومن بیمارے انہیں شفاق کلی اتا فرماؤں جو مومن بے روزگار ان کو روزگار اتا فرماؤں جو مومن مقروض ان قرض کی سبیل فرماؤں جو مومنین پریشان ہیں ان کے پریشانی کو دور کر خدا یا بھق محمد و آل محمد جو مومن بے روزگار ان کو روزگار اتا فرماؤں خدا یا بھق محمد و آل محمد جو مومنین حج و زرط کے مشتاق حج و زرط سے مشرف فرماؤں خدا بحق محمد وعال محمد جہاں جہاں بھی شیان حدر کررہ رہتے ہیں ان کی جان کی مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرما بالخضوص شیان عراق کی حفاظت فرما شیان شام کی حفاظت فرما شیان پاکستان کی حفاظت فرما شیان مدائن کی حفاظت فرما شیان نائجیریا کی حفاظت فرما حکومت ایران کی حفاظت فرما مراجع غضام علماء عالم قصائع ہمارے سروں پر خرار رکھ پرچم اسلام کو سر بلند فرمان پرچم قف و نفاق کو سر نغوم فرمان خدا یا بق محمد و آل محمد تجھے شکستہ پہلو زہرہ کا واس خدا یا خدا یا ہماری مان کے ظہر میں تعجید ماتم حسین اللہم ماتقبل ملین ماتم حسین اللہم ماتم